اسرائیل اور حماس کے بیچ یہ جنگ پچھلے سینتیس دنوں سے جاری ہے یہ جنگ کب ختم ہوگی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس بیچ بڑی خبر آئی ہے جس میں بھارت نے پہلی بار اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا ہے یو این میں ایک اہم پرستاف پاس ہوا ہے یہ پرستاف فرستین میں اسرائیلی بستیوں کے خلاف تھا جس میں یو این میں بھارت نے اس پرستاف کے پخش میں ووٹ کیا ہے یو این میں پہلی بار بھارت نے اسرائیلی بستیوں کے خلاف ووٹ کیا ہے اس ووٹنگ میں کل 145 دیشوں نے حصہ لیا 18 دیش ووٹنگ میں انوپستیت رہے اس ووٹ سے سبھی کو حیران نہیں پی ہے دیکھا جائے تو پچھلے مہینے بھارت نے سنفت راشت مہا سبھا میں جارڈن دوارہ پرسطت ایک پرستاپ پر ووٹنگ نہیں کی تھی کیونکہ اس میں اسرائیل حماس کی جنگ کے بیچ تتکال مانوی سنگرش ورام کا حان کیا گیا تھا اور اس مسئلے میں سمو حماس کا کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ حماس نے مہا قتلے آم مچایا تھا ناغریکوں کی سرکشہ کانونی مانوی دائتوں کو قائم رکھنی سنبندی پرستاپ کو بھاری بہومت سے پاس کیا گیا جس میں 120 دیشوں نے اس کے پاکش میں ووٹ کیا جبکہ 14 دیشوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا 45 دیشوں نے اس میں ووٹ سے بھرائز کیا بچھلے پرستاپ کا مقصد گازہ میں ترنت ٹکاؤ نیرنتر مانوی سنگرش ورام کا آہان کرنا تو تھا لیکن جو اس میں قتلیاں مچانے والا سمو حماس ہے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ بھارت نے اس مسودے پرستاپ پر مددان کرنے سے دوری بنا لی تھی اس ماملے میں اب بھارت نے پہلی بار ووٹ کیا ہے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں بسانے کے خلاف یہ پرستاپ پیچھ کیا گیا تھا بھارت نے اس پرستاپ کے سمتھن میں ووٹ کیا ہے بتا دیں کہ جب سے حماس اور اسرائیل کے پیچھ ید شروع آئے یو این میں لائے گئے پرستاپوں سے بھارت نے دوری بنائی ہے بھارت حماس کے حملے کی نندہ کئی بار کر چکا ہے تو وہیں دوسری طرف گازہ میں مانویہ مدد کی بھی وقالت کرتا رہا ہے یو این میں پہلی بار بھارت نے اسرائیلی بستیوں کے خلاف ووٹ کیا ہے اس ووٹنگ میں بتائیں تو 145 دیشوں نے حصہ لیا ہے 18 دیش ووٹنگ میں ان اتباس تھے تو وہیں امریکہ، اسرائیل، ہنگری، کناڈا، مارشل دیپ مایکرو نیشیا نے اس پرستاپ کے ورود میں ووٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ سات اکتوبر کو حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر کے 1200 لوگوں کو مان ڈالا تھا اور اس کے بعد اسرائیل لگاتار گازہ پر حملے کر رہا ہے جو آج تک جاری ہے کئی دیشوں کی اپیل کے باوجود اسرائیل ید ویرام کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہیں اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ید ویرام کا مطلب سرینڈر ہوگا انہوں نے کہا کہ جب تک حماس کا پوری طرح خاتمہ نہیں ہوگا یہ ید ختم نہیں ہوگا دیکھا جائے تو ان دنوں فلسطین کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے ہر کسی کا دل سہم جائے گا ہر روز اس میں بچے مارے جا رہے ہیں نوجوان بزرگ سب معصوم مارے جا رہے ہیں بے قصور مارے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر ہر کسی کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ بس یہ جنگ آخر کسی طرح ختم ہو جائے کیونکہ ہر روز جو وہاں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ دل کو دہلانے کے لیے کافی ہیں ابھی کے لیے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھ دے رہیے One India Hindi